بلوچستان میں سلاب کی تباہ کاریوں کے بائیس پانچ سو سے زائد اسکول متاثر ہو چکے ہیں محکمہ تعلیم کی جانب سے جاری کردہ ریپورٹ کے مطابق بلوچستان میں سلاب سے پانچ سو چوہتر اسکول متاثر ہوئے ہیں جس میں زلہ اصطا محمد حاجی غوثبخش جمالی گوٹ کا پرائمری اسکول بھی شامل ہے جو کہ عرصہ دراز سے زبو حالی کا شکار ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سر مجھے تیس پینتیس سال ہو گئے میں یہاں پہ پی ایس غوثبخش میں اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہوں لیکن یہاں پہ کوئی سہولت نہیں ہے ہمارے پاس تعلیمی سلسلہ جاری ہے لیکن نہ راستہ ہے نہ بجلی کی سہولت ہے نہ پانی ہے اسکول ہے ہمارے پاس لیکن وہ بھی بلکل ختم ہے ٹوٹا پھوٹا ہے ہم جو ہے باہر بیٹھے ہوئے ہیں اندر بیٹھے ہوئے ہیں لیکن نہ کوئی چھت ہے نہ کوئی فرشہ ہے کوئی سہولت نہیں ہے مہربانی لہٰذا مہربانی فرما کر ہمیں اسکول دیا جائے اسکولوں کی تعمیر کے حکمات کاغذی کاروائی سے زیادہ کچھ نہیں گوٹ آجی غوثبخش جمالی کا یہ اسکول خستہ حالی کا شکار ہے اسکول کی چھت دیواریں کسی بھی وقت گر سکتی ہیں اسکول میں کرسی ٹیبل نہ ہونے کی وجہ سے ماسوم بچے تھنڈے اور گندے فرش پر بیٹھنے پر مجبور ہیں یہ حال کسی ایک سرکاری سکول کا نہیں ہے بلکہ تعلیمی زون کے تمام سرکاری سکولوں کا نظام دھرم برم ہے ایک طرف وزیر اعظم اور لیفٹنین گوورنر انتظامیہ سرکاری اسکولوں میں تعلیم کے نظام کو بہتر بنانے کے وعدے اور اعلان کر رہے ہیں وہیں دوسری جانب تعلیم اور تعلیمی اداروں کی حالت ازار پر ترس آتا ہے تعلیم پاکستان کے بڑے مسائل میں سے ایک ہے اور اسکول اس ملک کا اساسہ ہے اسکولوں کی تباہی ملک کو سالوں پیچھے دھکل دیتی ہے حکومت کو چاہیے کہ جلہ بھر کے تمام اسکولوں کا عداد و شمار کر کے جلد از جلد کولوں میں ترپیش مسائل کا خاتمہ کر کے بچوں کو بہتر ماحول فرام کیا جائے کیمرہ میں نشپاہ خوصوں کے ساتھ زہید چیک ایس این این نیو سکھر